بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا اتجاجی مظاہرہ بدقسمتی سے اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے بلوچستان کی روایات جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو عزت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں اور دوسرے کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں اور صلاح مشورے سے لے کے چلتے ہیں سب کو لیکن یہ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے اپوزیشن کے پینچس سے جس میں جمعیتہ علیہ السلام بھی ہے بین پی بھی ہے پرشت نخواہ کی نمائندگی بھی ہے یہ بجاتوں پہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ بلوچستان ہم سب کا ہے اور اس اسمبلی میں ہم سب کی نمائندگی ہے اور اس کے وسائل پہ بھی ہم سب کا اکھا ہے اور اس کی دربدری اور پرسپندگی سے بھی ہم سب پریشان ہیں تو ہم محطرم جام صاحب ان کی کیبنیٹ اور حکومت سے یہ گزارشات کرتے رہے کہ تمام کانسٹونسیز کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور ڈیویلیپنٹ جو سکیمز ہے چونکہ یہ بلوچستان کی ڈیٹھ کروڑ عوام کا اس پہ حق ہے ایم پی اے کوئی بھی ہو عوام تو وہی عوام ہے ڈیویلیپنٹ تو ہر کانسٹونسیز میں چاہیے تو ایک تو اس حوالے سے اس کا خیال رکھا جائے دوسری گزارش یہ تھی کہ ستر سال میں جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے کہ اب یہ بند ہونا چاہیے اب یہاں پہ لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے ترقی ہونی چاہیے بلوچستان کے جتنے وسائل ہے اس پہ صوبائی حکومت اپوزیشن کو اگاہ کر کے رکھے اس کو ساتھ رکھے اس کو ان بورڈرے لے تاکہ ہم صوبے کے حقوق کی تحفظ کر سکے کیونکہ مضبوط صوبے سے بلوچستان مضبوط ہوگا میرا یہ مانا ہے کہ بلوچستان کے صوبہ پاکستان کا دل ہے اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر مرکز کی یا حکومت پاکستان کی یا پورے پاکستان کی پھر حالت بہتر نہیں ہو سکتی لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کرنے کے باوجود نہ سرویسز میں میرٹ کا کچھ خیال رکھا گیا نہ مختلف زیلوں میں ٹرانسپر پوسٹنگز کے حوالے سے پانچ پانچ دن چار چار مہینے کے بعد لوگوں کے ٹرانسپر ہونے لگے تو اس قسم کے آفہ تفریح میں ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جو ہماری ایفیشنسی تھی یا جو کپیسٹی تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہسپتالوں کے آلات بھی دن بے دن ابتر ہوتے گئے سکولوں کے آلات بھی خراب ہوتے گئے میں برزات خود اس سولہ مہینے میں گیرہ ٹھور انسپیکشن نوٹس بہت ڈیٹیل سے چے چے ساتھ ساتھ پیچیز کی کہ میں ایریاز کی جب انسپیکشن کرتا تھا تو ہر سکول کی فرنیچر سے لے کے باتروم سے لے کے سٹونٹ کی تاتہ سے ماسٹروں کے حضری سے سب کتابوں کی موجودگی سے اور یہی ہسپٹلز کے حوالے سے روڈز کے حوالے سے یہ بعض ایسے محکمے ہیں جن میں گلیرنگ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ان کو نشاندہی کی گئی ریکارڈ پر لائے گیا اور تقریباً چھوڑا کافیاں میں انہیں تقسیم کی چیف منسٹر صاحب کو چیف سیکرٹی صاحب کو سی ایم آئی ٹی کو متعلقہ محکموں کے جو سیکرٹیز ہیں ان کو ڈاؤن ٹو دی ڈی سی آفیز یہاں تک لیکن مجھے بدقسمتی سے کسی ایک کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملا اس پورے موری کانسٹونسی کی میں صرف اگر ایک کانسٹونسی کی بات کروں تو پورے بلسطنگ یعنی پی بی ٹونٹی کی یہ حالات تمام ان کے ٹیبل پر میں نے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی کوئی اس میں اس پہ ایکشن ہی نہیں لیا گیا بلکہ اُلٹا یہ ہوا کہ دو دفعہ سی ایم آئی ٹی والے خود گئے ہیں جہاں پہ کروڑوں روپے کرپشن ہوئی وہاں پہ انہوں نے اچھا کا سرڈفکٹ دے پھر اسمبلی میں مجھے مولا پڑھا تیسری انسپیکشن ساتھ مل کے کہ میں نے پھر ہمارے محترم حسنی صاحب نے حریف جان نے کہا کہ آگا جانم صاحب چلیں گے دیکھیں گے لیکن اب تک وہ بھی انتظار ہے ٹرانسپر پوسٹنگ سے یہ حالہ ہے ظلم مداخلت کا یہ حالہ ہے غیر منتخب لوگوں کو انہوں نے عربوں کی حساب سے پیسے دے دیئے ہیں وہ اب کس طرح خرچ کرتے ہیں کس کے طرح خرچ کرتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں اور صوبے کے یہ حقوق ہے سی پیک کے حوالے سے ہو گوادر سے لے کے صندق ریکوڈک اور اس تمام حوالے سے اپوزیشن کو یعنی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے مرکز سے کتنے پیسے آئے ہیں کتنے کتنے خرچ ہوئے ہیں کتنے سرنڈر ہوں گے ہمارا اتنا یہ صوبے پہ حق ہے جتنے کسی اور کا ہے اور آپ کے اطلاع کے لئے الحمدللہ جو اپوزیشن میں جمعاتے ہیں وہ ان کی بڑے ڈیپ روٹس ہیں عوام میں اور وہ صحیح نمائن دی اصل میں ہوئی ہے یہ چنی ہوئے نہیں پک ہینڈ نہیں ہے یہ کسی ریگولر پارٹیوں سے آئے ہیں تو یہ باقی لوگوں سے زیادہ خیرخواہ اور غمخواہ ہو سکتے ہیں تو ہماری یہ ذاتی کوئی نہیں تھا ناجام سیسا نہ کسی وزیر سے لیکن ہم اجتماعی طور پر اور باقی لاغ ان آرڈر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہیں سرویسز کے حوالے سے کل ہمارے پرشین میں لیویز کی انٹرویوز تھے کوئی ہمیں ایک ایک تحصیل پہ پانچ پانچ لیویز آئے وہ تحصیل کے امیر اور انہوں نے کہا جی ہم اپنی خود ہی اس کی نومنیشن کر کے مجھے اطلاع کنفرم ملی کسی بندے نے مجھے بہت شریف بندہ اس نے کہا جی صبح سے مجھے ٹیلی فون آیا ہے کسی ٹیک ادار کے ترو کوئی چار لاکھ سیلے کا آٹھ لاکھ روپے ایک سپائی پہ یہی ٹیچرز کے حوالے سے اب غریب آدمی یا ہم جن کے نمائندے ہیں یا ہم جن کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کون زیادہ غریب ہے ان کے حقوق اگر ہم نہیں دے سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور جام صاحب کے ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے اور جام صاحب وہ درستے بیٹھ کے گوگل پہ ساری معاملات چلا رہے ہیں یا ٹویٹ پہ چلا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ پٹاتے ہم ایک فیملی کے لوگ ہیں مل کے ساری مشکلات کو سنتے سمجھاتے ان کے مدد کرتے ہیں کپیسٹی کے حوالے سے اس گوارمنٹ میں بڑی مشکلات ہیں ابھی جو توڑے بہت فنڈز دیئے ہیں نو مہینے گزر گئے تین مہینے باقی ہیں ابھی تک نہ فنڈز صحیح ریلیز ہوئے ہیں نہ ٹنڈرز ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ سنڈر ہوں گے ویسے ایک سال پہلے ہمارا گزر گئے یہ بھی گزر جیا گیا تو اب حوام کو ہم کیا دے سکے لوگوں کو ہم کیا دے سکے ہم تو جابتے ہیں تو لوگ ہمیں گرہوانوں سے پڑھتے جی پانی نہیں ہے مجھ آ رہے ہیں ان کے لوڈ شریم ختم ہوئے تو آپ نے کوئی ٹیشرز کو تو دیکھا دے ہاتوں میں چے چے گھنٹی ہے بزلی ہے لیکن وہ بھی ڈروپے اس کے ساتھ ہولٹریز بھی نہیں پورا یہ بھی نہیں تو ان حالات سب کو سامنے رکھتے ہوئے بوجہ مجبوری ورنہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو اپنا ایک ٹرائبائل سسٹم ہے ہم ایک دوسرے کی رواداری اور عزت رک رکاؤ ہے ہم نے بار بار اسمبلیمین کو کہا لیکن نہ چاہتے ہوئے یہ ایک قدم اٹھانا پڑا اب دیکھے اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو ہم عوام کی مفاد میں یہ کچھ کہے ذاتی ہمیں کسی میں کچھ اس قسم کی بات دیکھے قرآن عظیم میں اللہ جلشنہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ بات مو سے نہ نکالو جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو اب بدقسمتی سے عجام صاحب خود متشریع بھی ہیں اور ہمارے سارے جو سیکٹریٹ میں جو لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یہی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے حدیث شریف ہے بلکہ قرآن میں ہے کہ لعنت اللہ علالقاذبین جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے تو اب یہ جھوٹے باتیں ہم سے اسمبلی بھی ہوتے ہیں ہم سے ملاقاتوں میں بھی ہوتے ہیں ہم سے میٹنگز بھی ہوتے ہیں تو اب اس سے اخص کرے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اتجاز کر کے عوام کو بتانا ہے عوام کو ساتھ لینا ہے اور اگر اس پہ بھی اب بھی عمل نہیں ہوا تو شاید ہم اس سے ایک اور سخت قدم اٹھائیں